بڑی آزمائش حضرت ابراہیم کی ہوئی ابراہیم ہمارے لئے نمونہ کیوں ہے اللہ کی تمام چاہتوں پر انہوں نے اپنی چاہتیں قربان کر ڈالی یہ ہے ابراہیم کی زندگی کا خلاصہ ابراہیم نے قربانیاں دی ہیں ایک قربانی یہ کہ حضرت حاجرہ کو جب اللہ نے اولاد عطا فرما دی تو سارا ایک زوجہ ہیں دوسری حاجرہ ہیں سارا کی گود خالی ہے تو تھوڑا دونوں میں انبن ہونے لگی ایک انسانی فطرت ہے میرے بھائی جس کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں ہوں اسے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ ابراہیم اسماعیل اور حاجرہ کو ان کی ماں کو لے جا کر مکہ میں بسا دو نبی ہیں وہ اللہ کے اللہ کا حکم ماننا ہے لے جا کر اپنے شیر خار دودھ پیتے بچے اور ان کی واردہ حاجرہ کو مکہ میں بسا دیتے ہیں کیا دیتے ہیں انہیں وہاں رہنے کے لیے ایک مشکزہ پانی اور ہماری اپنی زبان میں ایک جھولا خجور کہہ لیجی یا ایک ٹوکری خجور اس کے بعد واپس ہو رہے ہیں کہ جا رہا ہوں فلسطین پوچھتی ہیں کہ میرے سرطاق بتاؤ ہمیں آپ یہاں بیاب ہو گیا وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہو آخر کچھ بتاؤگے ابراہیم خاموش ہیں دوبار پوچھا کوئی جواب نہیں تیسری بار حضرت حجرہ کہتی ہیں کہ اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے طبیب رہیم صلی اللہ علیہ وسلم مڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے اللہ اکبر قربان جائیے حضرت حجرہ کے جواب پر حجرہ علیہ السلام ایک خاتون ہے گود میں شیر خار دودھ پیتا بچہ ہے رہائش کے لیے سامان عزیزت کیا ہے ایک مشکزہ پانی اور ایک ٹوکری خجور ہے لیکن اس بندی کا ایمان دیکھئے کہتی ہیں ایدن اللہ یو زیعون اللہ ابراہیم اگر آپ کے اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو بالکل ہم مطمئن ہیں جائیے جو اللہ آپ کا روزی رسا ہے وہ ہمیں بھی روزی دے گا اللہ ہمیں برباد اور ضائع نہیں کرے گا اللہ حکم حالانکہ وہ اس وقت وہاں آبادیاں نہیں تھی بیاب ہو گیا زمین میں بنجر زمین میں خانہ کعبہ کے پاس بسایا تھا انہوں کو چلے آئے اور اس کے بعد کیونکہ یہاں پر خواتین ہیں اس لئے اس بات کا تذکرہ فائدے سے خالی نہیں کہ اللہ کی بندی حضرت حاجرہ نے کس طرح سے وہاں زندگی گزاری اپنی ان خجونوں پر کیسے بسر ہوا ان کا کب تک ہوا اور مشکیزہ پانی جب ختم ہو جاتا ہے اور اسماعیل بلکنے لگتے ہیں رونے لگتے ہیں پیاس انہیں ستاتی ہے تو بس پانی کی تلاش میں وہ پہاڑیوں تک کا میرے بھائیوں پہاڑوں کی چوٹیوں پر جاتی ہیں صفہ پر چڑھتی ہیں مروہ پر چڑھتی ہیں ساتھ چکر ہو جاتے ہیں کہیں کوئی نظر نہیں آتا کوئی پانی نہیں کہیں سے کسی کی ہلپ نہیں مدد نہیں لیکن اللہ کی مدد آ جاتی ہے اللہ کے اس بندی کے قربانی جس نے اپنے شوہر کو یہ کہتے ہوئے روانہ کیا تھا کہ اے میرے شوہر ابراہیم اگر اللہ کا یہ حکم ہے کہ یہاں اپنے بچوں کو آباد کر دو تو آپ جاؤ اللہ ہمیں زائے اور برباد نہیں کرے گا وہ یقینا ہمارا خیال لگے گا وہ اپنے بندوں کا روزی رسائے ہیں ساتھ میں چکر سے نیچے آتی ہیں اور اتنے میں جبریل علیہ السلام پہنچتے ہیں اسماعیل جہاں ایڈیاں رگڑ ہیں حضرت جبریل علیہ السلام وہاں پنا پر مارتے ہیں اور اللہ کے حکم سے پانی پھوٹ پڑتا ہے آتی ہیں تو پانی بہ رہا ہے پانی پھیل رہا ہے مڈیر بنا رہی ہیں پانی ادھر ادھر نہ جائے زم 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 اسی لئے اس پانی کا نام کیا پڑ گیا آب زمزم ما زمزم جس کی خوبی یہ ہے کہ یہ پانی جس نیت سے پیا جائے اللہ تعالیٰ وہ نیک نیت پوری فرما دیتا ہے کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ نیک نیت اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے مجھے یاد ہے کہ جب ہم طلب علم کے زمانہ میں تھے پڑھ رہے تھے دلی جامع اسلام یا سنابل میں اس وقت کسی موقع پر کسی آنے والے حاجی نے طلبہ کو گفٹ کیا تھا پانی پلایا تھا خجور دیئے تھے یہ حدیث ہمارے سامنے تھی اسادزہ نے وطلائی تھی ہم نے نیت کیا تھا کہ اللہ تو اپنے دیار مقدس اے دیار حرمین کی زیارت نصیب فرما ہمیں بھی مدینہ انسٹی میں داخلہ ملے اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ الحمدللہ اللہ نے یہ تمنا پوری فرمائی اللہ تمام نیک لوگوں کی نیک تمنایں پوری فرمائے ایک طالب علم کی بہت بڑی تمنا تھی یہ تو میرے بھائیو حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل کے ان قربانیوں کے عوض ہمیں کیا ملا؟ آب زمزم ملا صفا اور مروہ کی سعی ملی